بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ Mythologies by Rolla and Barth اس پہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں Barth جو ایک leading tourist تھا سیمیورٹکس میں اور سیمیورٹکس آپ کو پتا ہے کہ جو علامات کا متعلیہ ہوتا ہے اس کو سیمیورٹکس کہتے ہیں Barth اصل میں ایک مضمون نگار بھی تھا اور وہ ایک لیٹری بندہ بھی تھا اس نے کافی کچھ کام کیا ہے آج اس کے Mythologies جو اس کے ایک کتاب ہے اس پر بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم Barth کی جو تیوری ہے اس پر بات کریں اس سے پہلے ہم مت کو جان لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مت جو ہے وہ کسی شخص کے ذہن میں ایک خیالی اور ان ویریفائیڈ وجود کے بارے میں ہوتا ہے یا کوئی خیال یا کوئی سٹوری ہوتی ہے جس پر بہت سارے لوگ یقین تو کرتے ہیں لیکن وہ سچ نہیں ہوتی ہے یہ دکشنری کے مطابق میریم ویبسٹر دکشنری کے مطابق یہ ڈیفینیشن ہے جس طرح بارت مت کو ڈیفائن کرتا ہے وہ طرح ڈیفرنٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ مت اصل میں سپیچ کا ایک قسم ہے ایک بات یا کسی سپیچ کی ایک ٹائپ ہے اور یہ ایک کمیونکیشن سسٹم ہے یا یہ ایک میسج ہے اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ کسی دوسرے کمیونکیشن سسٹم کی طرح مت میں سائنز علامات شامل ہوتے ہیں اور یہ علامات جو ہوتے ہیں وہ یہ سپیشل قسم کے ہوتے ہیں یہ سپیشل میسج دیتے ہیں لیکن یہ جو مت میں جو میسج ہوتا ہے وہ اس کو ہر کوئی نہیں سمجھتا اس کو آرڈینری پیپل نہیں سمجھ پاتے اس کو یہ کیونکہ یہ عام لوگوں کے فہم سے دور ہوتا ہے اب رولین بارٹس نے جو کتاب لکھی ہے میتولوجیز وہ نائنٹین فیفٹی سیون میں اس نے لکھی ہے اور اس ٹائم جو فرانس جو پیرس کا کی جو سوسائٹی تھی خاص کر برجوہ سوسائٹی تھی جو جس میں بزنس کلاس لوگ تھے اور اس اس سوسائٹی کے اردگرد اس کے معاشرتی پہلو سماجی پہلو اور کلچر کو اس نے لیا ہوا ہے اور جس طرح اس برجوہ سوسائٹی میں جو جدید متس بنتے تھے اس پر اس نے بات کی ہے اور اگر ہم متس کی جو بناوٹ ہے یا جو بارٹس کی تیوری آف متس ہے کہ وہ کس طرح متس بنتے ہیں تو ہمیں توڑا سا سسیر جو کہ سویز لنگویسپ تھا اس کے سیمیارٹکس پہ اس نے بڑا کام کیا تھا اس کو سمجھنا لازمی ہوگا تو چلو توڑا سا مختصر سسیر کی تیوری آف میننگ پر بات سسیر کی تیوری آف میننگ پر بات کرنے سے پہلے رولینڈ بارٹ کی جو اس کے جو تھوڑے سے بیگراؤنڈ پر بات کرتے ہیں وہ فرانس میں ایک سال 1915 میں بیدا ہوئے لیکن جب وہ ایک سال کے تھے تو وہ یتیم ہو گئے وہ پھر پیرس شفٹ ہوئے ان کی فیملی اور وہاں پہ اس نے پھر پیرس یونیورسٹی میں جب وہ بڑے ہوئے اس نے ایڈوکیشن حاصل کی لیکن ٹی بی کا مرض اس کو لاکھ ہوا اور وہ اس کو چھوڑنا پڑا پھر وہ ٹھیک ہوئے پھر اس نے کچھ ایڈوکیشن حاصل کی لیکن جب اس نے پھر لکھنا ہے کیونکہ وہ لٹری بندہ تھا وہ اس کا رائٹنگ کے ساتھ کافی اس کا لگاو تھا تو اس نے لکھنا شروع کیا اور اس سے پہلے نائنٹین فیفٹی تری میں اس نے رائٹنگ ڈگری زیرو لکھی اور پھر اس نے دوسری کتابیں لکھی میتولوجیز جو ہم یہاں پہ اس پہ بات کریں گے وہ نائنٹین فیفٹی سیون میں پہلو جیس رام نے پہلے ہی بات کی یہ میتولوجیز جو ہے یہ کلیکشن ہے یہ ایک مجموعہ ہے مختلف مضامین کا اور اس میں اس نے اس وقت کے جو سماجی حالات تھے جو معاشرتی رسوم رسومات تھے جو کلچر ڈیولپمنٹ تھی اس پر اس نے بات اس پر اس نے ایسیز لکھے ہیں اور یہ کتاب جو ہے یہ اصل میں دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ میتولوجیز پر ہے اور دوسرا حصہ جس کا نام ہے میت ٹڈے اس پر اس نے بات کی ہے جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ اگر ہم رولینڈ بارٹس کی تیوری کو سمجھیں تو پہلے اس میں سے سیرز جو کہ ایک سویس لنگویسٹ تھا یا سیمی آٹیشن تھا یا اس نے سیمی آٹکس پر بڑا کام کیا اس کو ہم سمجھتے ہیں اور اس میں تیوری آف میننگ پر بات کرتے ہیں اگر میں اس کو سمپلی بتا دوں تو کسی بھی چیز کوئی بھی چیز ہوا ہمارے ہاں میننگ جو بنتی ہے وہ دو چیزوں کی ریلیشنشپ سے بنتی ہے ایک کو ہم سگنیفائیڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو سگنیفائیڈ کہتے ہیں اب سگنیفائیڈ اور سگنیفائیڈ یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم چھارٹس کی مدد بھی لیں گے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو کہوں کہ اگر ہمیں کوئی کہیں کہ اگر ایک چیز ہے اس کی چار ٹھانگیں ہیں اور اس کے اوپر ایک تختہ رکھا ہوا ہے اور اگر ہم اس کو اور ہم اس کو مختلف اور ہم اس کے اوپر مختلف چیزیں رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے منٹل کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ یہ میز ہے تو اسی کیز کو جس منٹل کانسیپٹ کو اس منٹل ایمیج کو سگنیفائیڈ کہتے ہیں اور اس کی جو آواز ہے یا اس کا جو نام ہے اگر ہم کہیں کہ ٹی اے بی ای ٹیبل تو یا اس کا جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم سگنیفائیر کہتے ہیں اس پر سیسیور نے بات کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ون وی سی سگنیفائیڈ اس دو نات اگزسٹ ان سینسیبل فارم یہ ایک تاؤٹ اور کریشن آف منٹل ایمیج دائیٹ سگنیفائیر ہے سگنیفائیڈ یہ سیسیمپل اور اس پہ اگر ہم آگے چلیں تو جو سگنیفائیر ہے یہ ایک آوسٹک ایمیج ہے یہ ساؤنڈ ایمیج ہے کسی منٹل ایمیج کا اور وہ منٹل ایمیج جو ہے وہ سگنیفائیڈ ہے تو بیری سیمپلی ہم کہہ سکنے کہ سگنیفائیر is the ساؤنڈ وی سی ون وی سی ون وی سی اینا اوبجیک اور سگنیفائیڈ is the concept of that set اوبجیک پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اوبجیک کا ایک سائن بھی ہوتا ہے وہ اوبجیک سائن خود بھی ہوتا ہے وہ علامت خود بھی ہوتی ہے تو سی 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 مطابق جو سگنیفائیر ہے جو ساؤنڈ ہے یا وہ لبز ہے اور سگنیفائیڈ جو ہے وہ thought ہے یا the linguistic sign is neither conceptual nor phonic neither thought nor sound rather it is a hole of the link that unites sound and idea signified and signified اس چیز کو سمجھنے کی کوشش دیں تو یہاں پر کچھ examples دیوی ہیں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درخت کی تصویر ہے یہ اصل میں آپ کے ذہن میں اگر ہم درخت کا لفظ کہیں تو ہمارے ذہن میں ایک mental image ایک concept بن جاتا ہے کہ درخت کس طرح ہوتا ہے اور اس کا جو لفظ تو یہ signified ہے یہ جو concept ہے یہ signified ہے اور یہ جو trws کا sound ہے یا جو اس کا لکھا ہوا word ہے یا اس کی پرنانسیشن ہے tree تو یہ signifier ہے اس کو مزید سمجھنے کے لئے یہاں پہ ایک save کی تصویر دی ہوئی ہے تو اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو signifier signifier اس طرح یہ ہے کہ sound word apple اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ red ہے اس کے ساتھ ایک leaf ہے اور یہ round ہے یہ سارے signifier ہے اور اس کا جو اگر ہم یہ بات کریں کہ goal ہے سرخ ہے اور اس طرح اس کی بات کریں تو وہ ہمیں خود اندازہ لگے گا اور یہ ایک پھل ہے تو یہ ایک save کی بات کرتے ہیں اس کی mental concept ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گے کہ یہ fruit ہے اور ایپل جو بناوٹ ہے اور اس کی جو اگر ہم کوئی تصویر بنائیں یا painting بنائیں تو یہ اسی چیز کی sign بھی ہو جاتی ہے تو یہ بڑی سیمپلی چیز ہے یہ سیسیور سیمیوٹکس کی تیوری ہے سیمیوٹکس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ جو ایک چارٹ یا ایک میں نے ایک تصویر دی ہوئی ہے اس میں دو اور چیزیں بھی بھی بات کر لوں اس پر تو وہ ہے کہ ہر لفظ جو ہوتا ہے اس کی دو طرح کی meanings ہوتی ہیں ایک اس کا لفظی meanings ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اس طلاحی یا آپ کے ذہن میں جو چیز آپ اس سے لیں فار ایسیمپل ڈی او جی ڈاگ تو ڈی او جی اگر ہم اس کی ڈکشنری میننگ پر بات کریں تو ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ اس کے مطلب ہے کہ کوئی ایک جانور ہے جو اس کو کتہ کہتے ہیں اور اس کی یہ اس کی ڈی نوٹیشن میننگ مطلب ڈکشنری میننگ ہے اور اسی ڈاگ کو اگر ہم کونوٹیشن کا مطلب لیں تو اس ڈاگ سے اگر ہم پشتوں میں یا اردو میں اس کے اپنا ایک مطلب بھی لیتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جو لالچی لوگ ہوتے ہیں یا جو ہر چیز مانگتے ہیں ہم اس کو اب آتے ہیں رولین بارٹس کی جو تیوری ہے جس طرح ہم نے سیور کی جو تیوری تھی یا جو وہ کہہ رہا تھا کہ دو چیزیں مطلب سگنیفائیڈ اور سگنیفائیر جس سے ایک سائن بھی بن جاتا ہے وہ لینگویج میں لینگویج یا فسٹ آرڈر میننگ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی وہ سگنیفائیر اور سگنیفائیڈ کے ریلیشن سپ سے بنتا ہے اور اس سے ایک سائن بن جاتا ہے اب اس کی جو مط ہے وہ تھوڑی سی وہ تھوڑی سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جو سگنیفائیڈ یا سگنیفائیر سے جو تیسرا چیز سائن بنتا ہے وہ مط میں وہ کیا ہو جاتا ہے وہ سگنیفائیر بن جاتا ہے اور اگر اس سگنیفائیر کے ساتھ ہم سگنیفائیڈ کو ملا دیں تو اس سے ایک دوسرا سائن یا اس سے ایک فارم بن جاتا ہے آپ اگر دوسری چارٹ کو دیکھیں تو اس میں سگنیفائیر اور سگنیفائیڈ is equal سائن تو سگنیفائیر جو world images shape sounds ہے اور سگنیفائیر جو وہ mental concept ہے جو آپ کے mind میں بنتا ہے اور یہ برابر ہوتا ہے اور وہ چیز ہر وہ سائن جو اس کے meaning دیتا ہے تو اس کو رولینڈ بارس نے اسی پہ بات کی ہے کہ ہر ایک چیز جو ہر لکھائی یا تصویر یا کوئی بھی چیز ہو وہ اس کے دو meaning ہوتے دو طرح کے مطلب ایک اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اور ایک دوسرا اس کا mythical یا وہ meaning ہوتا ہے جس کو ہم myth کہتے ہیں یہ mythology سے جس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ part legend ہے part illusion ہے part truth ہے اور آپ کسی society میں اس اس کی ظاہری مطلب ایک ہوتا ہے اور اس کے اندر دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے لیکن اس کا جو دوسرا مطلب ہوتا ہے یا اس کے اندرونی جو مطلب ہوتا ہے اس کو ہر کوئی نہیں سمجھتا اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اور اسی کو myth کہتے ہیں اور وہ مختلف societies میں پروان چڑھتا ہے اور developed ہوتا ہے فر ایزمپل اگر ہم یہاں پہ ایک تصویر ہے اس کے ساتھ نام ہے وہی signifier signified اور اسی پر توڑا آتے ہیں لیکن اس کو myth میں لگتے ہیں فر ایزمپل ring یہ ایک لفظ ہے ring جس کا مطلب ہے ring اور یہ signifier ہے اور اسی طرح اس کا جو signified ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گوٹی ہے بنی ہوئی ایک metal سے بنی ہوئی انگلی پہ میں چھڑانے والی چیز ہوتی ہے تو یہ اس کی signified ہے اور ان دونوں کے relationship سے ایک sign بنتا ہے جو ring ہے ring بزاتے خود اس کی شکل جو ہے اب اس کو اگر ہم myth میں لیں تو اس کا ring ہے جو signifier ہے اس کا myth میں signifier بن جائے گا ring اور اس کا جو signified ہے اس کا ہم مطلب لے لیتے ہیں کہ engagement or love کیونکہ ring جو ایک لڑکا یا لڑکی ایک فیان سے دیتا ہے یا محبت کرنے والے ایک دوسری کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انگیجمنٹ ہو گئی ہے یا یہ کسی محبت کے رشتے میں اس کو دیتا ہے اور اس کی جو signification ہے ان دونوں سے مل کے تو myth جو ہے اس کا بنتا ہے کہ engagement ring is a symbol of everlasting love تو یہ ring جو ہے یہ نہ ختم ہونے والی محبت کا ایک نشانی ہے تو اسی طرح یہ clear ہوتا ہے نیچے آپ اس میں جو چیزیں ہیں وہ آپ پڑھیں تو رولینڈ بارٹس نے مختلف examples بھی دیئے ہوئے ہیں اپنی اس کتاب میں اس نے پہلا جو example دیا ہے وہ تو اس کو سمجھیں گے وہ example اس نے لاتینی زبان کے grammar book سے لیا ہوا ہے اور وہ ایک جملہ ہے اور وہ جملہ جو ہے اب اس کو لبزی میننگ ہم لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اس نے کہا سے لیا ہوا یہ آپ اگر لقمان حقیم جس کو ایس فیبلز کے کتاب ہے لقمان حقیم کی حکایتیں ہیں اس میں سے ایک کہانی ہے یا ایک حکایت ہے شیر اور دوسرے جانوروں کے درمیان ایک مقالمہ ہے اس کے بارے میں اس سے لیا گیا ہے اگر ہم اس کو grammatically لیں ایک grammar books میں یہ ہے تو یہ بڑا simple ہے کہ because my name is line اور یہ ایک noun اور predicate کا حوالہ دیتے ہیں اور اس سے مطلب پورا نکلتا ہے لیکن اگر ہم اس جملے کو ویسے ہی لیں because my name is line تو ہم پھر رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے پھر بہت سارے مطلب لیے جا سکتے ہیں کیونکہ line اس کہانی میں اگر شیئر کو لیا جائے تو یہ شیئر شکار کہلتے ہیں دوسرے جانوروں کے ساتھ اور جو شکار کہل لیتے ہیں تو پوری حصہ لے لیتا ہے کیونکہ جنگل کا بادشاہ بھی ہے وہ طاقت بھی ہے تو یہ ایک اس کی connotation یہ ہے کہ شیئر طاقت کا استیارہ ہے اس کے پاس طاقت ہے بادشاہ ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ بہادری کی بھی ایک نشانی ہے تو پہلا مثال اس نے دوسرا مثال جو اس نے اسی کتاب میں دیا ہے وہ ایک تصویر ہے جس میں ایک نیگرو ایک ہپشی یا ایک بلیک بندہ وہ ایک سولجر کے نفام میں وہ سلوٹ کرتا ہے فرانس کے جنڈے کو تو یہ اس کا جو سمپل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ بلیک بندہ سلوٹ کر رہا ہے فرنچ فلیک کو اور لیکن اگر ہم اس کی کونوٹیشنل میننگ پر آئیں یا اگر اس میں مط اس سے لیں تو اس کا سمپل یہ مطلب ہوگا کہ جو فرانس جو ہے وہ ایک بہت بڑا امپائر ہے اور وہ اس میں ملیٹریزم بہت مضبوط ہے اور اس میں ہر قومیت سے لوگ اس میں شامل ہیں بلیک بھی ہے اور اس کے گریٹ امپائر ہے اور اس میں فرنچ کے علاوہ بھی لوگ اس میں شامل ہیں اس کے دونوں میننگ اس میں ہم لے سکتے ہیں اس طرح اس نے تیسرے اگزیمپل میں اس نے سرخ شراب ریڈ وائن جب اس بروجوہ سوسائیٹی میں بہت زیادہ کامن ہو گئی تھی اور وہ ریڈ وائن فرنچ سوسائیٹی میں ایک یونیٹی اور اتحاد کے لئے استعمال ہوتی تھی اور یہ فرنچ میں بہت زیادہ مشہور تھی تو اس نے اب اگر ہم فرنچ سوسائیٹی کے طور پر اس کو لیں تو اس کا یہ ایک تصویر ہے اور اس میں فرنچ والوں نے اس کو بیان کیا ہے لیکن اگر ہم اس کی یہ ایک میتھ کے طور پر استعمال کیا ہے لیکن اگر ہم شراب کو اس کی ریڈ وائن کو اس کی جو میڈیکل نیگیڈیو پوائنٹس ہے وہ لیں یا اس کے سیکنڈ آرڈر سائن جو ہے یا اس کو کونیٹیشن جو ہے وہ اس کا گئے کہ انہیلڈی چیز بھی فرنچ سوسائیٹی میں انہوں نے میتھکلی اس کو بڑا چڑھا کر اور اس کو ایک ہیلڈی پوائنٹ پر لیا ہے اس طرح چوتے مثال میں جو رونینڈ بارٹس نے اپنی کتاب میں دی ہے اور وہ ہے فوم کے بارے میں یا جاگ جسے ہم کہتے ہیں تو جاگ یا فوم اگر اس کو ہم لے تو یہ پانی کے اوپر بلبلے سے بنے ہوتے ہیں یا یہ کلیننگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے سمپل سی چیز ہے لیکن اس وقت کے فرنچ بروجوہ معاشرے میں اسے لگجری اور دولت اور ویلت کی نشانی سمجھی جاتی اس اس کو لیتے تھے اس کی جو myth یا mythological meaning ہے اس کو اس طرح تصور کیا جاتا تھا تو اس کا چھتا مثال اس نے فوم پہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فرنچ معاشرے میں جو بروجوہ سوسائیٹی ہے وہ فوم کو ایزا سمبل آف لگجری اور ویلت کے طور پر لیتے ہیں جو اس کی ideological ایک social construction meaning ہے نہ کہ اس کی لبزی meaning ہے جس کو ہم فوم کو دیکھیں ہوا ہمیں پتا چل جائے